چکن چاؤ من یہ ریسپی ایسی ہے جو کہ بڑوں کو بھی بہت زیادہ پسند ہوتی ہے اور یہ ریسپی بچے بھی بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں تو آج میں نے کہا کیوں نہ اس کی ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی جائے اب میرے پاس یہاں پہ جو انگریڈینٹ تھے اس کے لیے میں نے دو چکن بریس کو جولینٹ کٹ کر لیا تھا اور یہ میرے پاس کیرٹ ہے ایک کیرٹ میں نے کٹ کی ہوئی ہے کیبیج ہے اور شیملا مرچ میں نے کلور فونڈ سی لیئے ہیں کیونکہ وہ اچھی لگتی ہے اس کے اندر تو ریڈ اور یالو اور مین تو میرے پاس ون این ہاف پیکٹ سپیگٹیز کا تھا اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے اور یہ آپ کو جس میں ویجیٹیبلز نظر آ رہی ہیں جو میرے پاس فروزن ویجیٹیبلز ہی وہ بھی میں نے تھوڑی سی اس کے اندر ایڈ کر دی کیونکہ جتنی زیادہ بچوں کے لیے بنا رہی ہوں جتنی زیادہ ویجیٹیبلز ایڈ رہوں گی اتنی ہی یہ زیادہ ہیلتی ورزن ایک اس کا ہو جائے گا تو یہ میں نے کرش کیا ہوا جو ہے وہ جو گارلی ہے وہ ایڈ کیا ہے تقریباً تین سے چار چمچ آئل کے اندر اور اس کو میں ہلکا سا پکا لوں گی براون نہیں میں نے اسی کرنا تو پھر میں اس کے اندر چکن ایڈ کر دوں گی چکن ایڈ کر کے پھر اس کی اچھی سی بنائی کرنی ہے چکن ایک پانی ریلیز کرتا ہے وہ پانی آپ نے ڈرائی کر لینا ہے اگر وہ پانی ڈرائی نہیں کرنی ہے پھر اسے میں سب کچھ ڈال دیں گے ایک ایک عجیب سی سمیل جو ہوتی ہے وہ بیٹ جاتی ہے اس کے اندر تو چکن کو آپ نے اچھی طرح سے اس کو بہت تیز آنچ پہ نہیں میڈیم آنچ پہ اس کی اچھی سی طرح سے بنائی کر لینی ہے تو جب یہ چکن ہو جائے اس کے اندر ایڈ کر دیئے ہیں تو چکن بھی ایڈ کر دیا اور سوسیجز جو ہے یہ بھی چکن کے ہی میں نے ایڈ کر دیا بلکل ان فلیور ہے کوئی سموکی فلیور نہیں سیمپل والے میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور اس کی اچھی طرح سے میں بنائی کر لوں گی اور اس کے بعد اس کے اندر باقی جو انگریڈین ہے وہ ہم ایڈ کریں گے یہ بہت ریچ قسم کے چاومن میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو یہ میں نے اس کے اندر سویا سوس لیا ہے سویا سوس میں 1 ٹیبل سپون کی حساب سے اس کے اندر ایڈ کروں گی یہ جو میں چیزیں اس میں ایڈ کر رہی ہوں میں اپنے ٹیس کی حساب سے ایڈ کر رہی ہوں جو مجھے پتا ہے میرے بچوں کو پسند ہے اس طرح آپ اپنے حساب سے کر لیں اور 2 ٹیبل سپون میں نے اس کے اندر چلی سوس ایڈ کیا اور یہ میں نے پاس چکن پاوڈر کا ایک پیکٹ تھا وہ میں نے ڈال دیا ہے اس کے اندر اور کیچپ میں نے 3 ٹی بل سپون اس کے اندر ایڈ کی تھی سال 2 ٹی سپون ایڈ کیا تھا اور جگوری پاوڈر جو ہے وہ میں نے 1 ٹی بل سپون اس کے اندر ایڈ کیا تھا اور جو بلیک پیپر ہے وہ بھی 2 ٹی سپون میں نے ایڈ کی تھی یہ سارے جو مسالہ جال جو سوسیجز ہیں وہ ٹیس کے لحاظ سے آپ کم زیادہ کر سکتے وہ آپ بھی چوائز ہے اس کو اچھی طرح سے ہم میکس کر لیں گے اور اس کے بعد میں تھوڑی سی پیپر مجھے کم لگی میں نے اور ایڈ کر دی تو تھوڑا سا سپائس آپ چیک کر لیں تو سباد میں بھی آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے ہم نے میکس کر لینا ہے اچھی سے اس کی میکسنگ کر لینی ہے تو میکسنگ جب اس کی اچھی سی ہو جائے گی تو پھر ہم اس کے بعد اس کے اندر جو ہمارے پاس باقی چیزیں ہیں وہ ہم ایڈ کریں گے اب اس سٹیج پہ مجھے تھوڑا سا سالٹ کم لگا میں نے ٹو ٹی سپن کے حساب سے ایڈ کیا تھا میں نے ٹیس کیا مجھے کم لگا تو پھر میں نے اس کے اندر تھوڑا سا سال جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے کیونکہ جو سوس ہم اسمال کرتے ہیں اس میں بھی سال ڈالا ہوتا ہے تو اس لیے تھوڑا سا دھیان سے ان چیزوں کو ایڈ کرنا پڑتا ہے تو اب جو یہ شیملا مرچ ہیں وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوئی میں نے فریز کی ہوئی تھی شیملا مرچ اور ساتھ میرے پاس کارٹ ہیں وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی کیونکہ جب میں نے بوائل کی اس پیگٹیز اس کے اندر بھی کچھ میں نے ویجیٹیبلز ایڈ کی تھی تو وہ اس میں بھی کیرٹ شامل تھیں تو یہ کیرٹ ایڈ ہو جائیں گی پھر میرے پاس جو بند کو بھی کٹی ہوئی ہے وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی تو اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں کہ یہ ساری ویجیٹیبلز کو ہم نے پکانا نہیں ان کا ایک کرنچی سا جو ٹیسٹ آتا ہے ایک کرنچی سا سو فلیور آتا ہے وہ بہت زبدست لگتا ہے تو یہ دی کہ آپ اسے بہت زیادہ کو کر لیں تو جسٹ سمجھیں کہ ٹونٹی سیکنڈ کے لیے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اچھی طرح جو سارا مسالہ وغیرہ جو بھی سپائسز ہم نے ایڈ کیا ہے سوس ایڈ کیا ہے وہ ان سب کے اوپر ایک کچھی تین کی لیئر وغیرہ آ جائے تو یہ دیکھیں اب میں اس سٹیج پر اس کے اندر نوڈلز ایڈ کروں گی نوڈلز ایڈ کرنے کے بعد پھر ہم نے اسے ٹوست کرنا ہے اسی اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کرنی ہے مکسنگ جب آپ نے کرنی ہے تو آپ دو جو سپونز وہ یوز کر لیں تاکہ ایزی لی ہو جائے اور جو سپائگٹیز بنائیں نا زیادہ کونٹیٹی میں تو کھلے موں والی کڑائی میں بنائیں تاکہ آپ کو یہ مکس کرنے میں کوئی مسالہ نہ ہو تو اس طرح آپ اسے ٹوست کرتے چاہیں تاکہ جو نیچے بیٹھا ہوا مسالہ ہے وہ اوپر ساری سپائگٹیز کے اوپر یہ چاہمان کے اوپر اچھی طرح سے لگ جائے تو یہ دیکھیں فل آف رچ آف فلیور ہے اس میں ویجیٹیبل چکن سوسیجز سب کچھ اس کے اندر ہے تو یہ ضرور بنائیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسی لگی بہت ہی مزے دار بہت ہی زبدس یہ بنتی ہے تو اپنے بچوں کے لئے گھر والوں کے لئے انہیں بنائیں اور بنا کر دیں دعاوں میں یاد رکھئے گا آپ کی قیمتی وقت بہت شکریہ جزاک اللہ ہے